بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میری ہے کہ لائک بھی ہم دفت کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں کہاں سے شروع کریں کیا کیا لگائیں کس کونٹینی میں لگائیں موٹیشن لگائیں یا بیسک بڑس جو ہے وہ لگائیں بیسک بڑس میں کون کون سے ہیں ان کی قیمتیں کیا ہیں اور کیسے پرچیز کرنے چاہیے کس سے خریدیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو اسی ٹوپک پر ہے آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا سب سے زیادہ ویڈیو پر میسج آنے والا نیو فینسر کا میری ویڈیو جتنی ہوتی ہے نیو فینسر کے لیے ہوتی ہے جتنی معلوماتیں ہوتی ہیں نیو فینسر کے لیے ہوتی ہے کہ لائک بھی میرے پاس ایک لاکھ روپے ہے میں کیا لگاؤں بڑے پیر لگاؤں چھوٹے پیر لگاؤں موٹیشن لگاؤں سادی ڈاو لگاؤں کیا لگاؤں کیسے پرچیز کروں کسے پرچیز کروں انشاءاللہ آئیے میں اپنے ٹوپک کا آغاز کرتا ہوں سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ لگانا ہے تو بیسک بڑھ جو ہے ڈیمنڈ پائیڈ ہے ریڈ پائیڈ ہے بلو پائیڈ ہے ٹھیک ہے آپ اس پہ آئیں اس کے بعد لائک بھائی ہم بریڈر پہ آئیں یا بچوں پہ آئیں ٹھیک ہے دیکھیں میں سب سے پہلے سب کو مشروع دوں گا کہ آپ بچے لیں بچے کا سب سے فائدہ کیا ہے دیکھو اس کے دو تین فائدے ہیں تفصیلی بات کروں گا جو ان لوگوں کے لئے جو مجھ سے پوچھے ہیں تو وہ کہتے ہیں لائک بھی آپ اس پہ ایک ویڈیو بنائیں دیکھیں بچوں کا فائدہ کیا ہے اس میں بچے لینے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے فرض کریں ایک لاکھ روپے آپ کے پاس ہے آپ نے ڈائمنڈ پائیڈ لی ریڈ پائیڈ لی بلو پائیڈ لی ٹھیک ہے ان تینوں کے میں حق داروں کے میرے پاس بھی یہی چیز لگی بھی ہے ساتھ سلور پائیڈ لگائی ہے ایک دو تین تین چار پین ہے بس تو میں کہوں گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے بچوں کا بڑے حملے بریڈ کے قابل ہو ہماری ارننگ شروع ہو جئے بھئی سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے لاکھ روپے بچے لیے وہ آپ کے تقریباً پانچ ماہ بعد آپ کے دو لاکھ کے ہوئیے سب سے بڑی آپ کی بچے دیکھیں آپ کے اٹمیٹری لی دو لاکھ کے بڑے ہو گئے دو لاکھ پہ بن گئے ایک لاکھ سے آپ کا دو لاکھ پہ ہو گیا دوسرا جو بچے آپ نے بڑے کر دی ہیں وہ آپ کے گھر کے محول میں اگجیسٹ ہو گئے ہیں ان کو وہ گرمی ہے چاہے سردی ہے چاہے وہ کمرہ ہے چاہے وہ دھوپ ہے کچھ بھی ہے وہ اس محول میں اگجیسٹ ہو گئے ہیں وہ اتنی ہی اچھی بریڈ بھی دیں گے آپ کو دیکھیں بچوں کے دو فیدے ہوگے کیا فیدہ ہوا سب سے پہلے تو ہم نے لیا کہ محول اگجیسٹ ہو گیا اور دوسرا جو ہے وہ بریڈ جب کریں گے تو ماشاءاللہ ایک تو پیسے ڈبل ہوگے دوسرا محول اگجیسٹ ہوگا تیسرا وہ اتنی ہی اچھی بریڈ دیں گے آپ کو میں ہر دوست کو ہر بھائی کو ہر بہن کو یہی مشروع دیتا ہوں کہ آپ بچے لیں بریڈر جوڑا کا کیا نقصان ہے بھائی ہم کہت چاہتے ہیں کہ ہم لگائیں اور ہمارے اگلے مہینے ارننگ شروع ہو جائے جو سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ مار کھاتے ہیں جہاں پہ میں مار کھاتا ہوں آپ مار کھاتے ہیں یہی پہ مار کھاتے ہیں کہ ہم بریڈر جوڑا لے آئیں بریڈر جوڑا کون دیتا ہے آپ کو خدا کے بندے بیس ہزار پیٹ کا ڈیمنڈ پیٹ کا بریڈر جوڑا ہے اٹھانہ سے بیس ہزار پیٹ کا وہ مہینے کا سات ہزار پیٹ ایک بندے کو دے رہے لائک خان کو سات ہزار پیٹ وہ دے رہے ریڈ پیٹ کا پچاس سے پچونجہ ہزار پیٹ کا جوڑا ہے بچہ اس کا ہر بندے کا اپنا ریٹ ہے دس سے بارہ ہزار پیٹ میں بیچ لے اگر گیارہ ہزار پیٹ میں بیچیں تو بائیس ہزار پیٹ مجھے مہینہ آ رہے ہیں پچاس پچونجہ ہزار پیٹ لگا کے وہ آ رہے ہیں بلو پائٹ ستر ہزار پی کا جوڑا ہے بچہ پنجرہ سولہ ہزار پی کا اس کے ایک بچہ بکر ہے بتیس ہزار پی آرہ ستر ہزار پی لگا کے تو بھائی کون سا بے وکوف انسان ہوگا جو مہینے کا اس کو تھوڑے سے پیسے لگا کے ارننگ زیادہ آ رہی ہے تو بریڈر جوڑا کبھی بیچے گا کبھی بھی نہیں بیچے گا لائک خان نے ابھی پندرہ جوڑے بیچے ہیں جو بلکل جس کو کہتے ہیں حسی جوڑے جن سے میں بریڈر لے لے کے تھاک گیا تھا اور میں نے باہر مارکیڈ میں اور بروکروں کو دیئے ہیں اپنے بندے کو نہیں دیئے وہ جب نیو فینسر کے پاس جائیں گے تو بھائی وہ بعد میں کہے گا کہ بھائی یہ بہت ہی گندہ کانوبارہ ہے اس کی بریڈر نہیں آتی اور یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے اور بھائی آپ نے چیز ہی غلط لگائی ہے آپ نے چوائیس ہی غلط کی ہے اور جو ریڈ پائٹ کا جوڑا پچاس پچویں جا کے لے گئے ہیں تو وہ اتنے کا اتنہ ہی ہے اس نے بڑھنا نہیں ہے ڈائیمنڈ پائٹ کا اٹھانہ سے بیسے ہزار کا لے گئے ہو تو وہ سال بعد بھی اتنہ ہی ہے بلو پائٹ کا بھی ہم نے ستر ہزار پے کا لی ہے وہ بھی اتنے کا اتنہ ہی ہے دوسرا میرے گار دھوپ آتی ہے آپ کے گھر دھوپ نہیں آتی میرے گار ہیٹر لگائی میں آپ نے ہیٹر نہیں لگایا ہوا میرے گھر تقریباً کولر لگا ہوا گرمیوں میں آپ کے گھر کولر نہیں لگا ہوا تو محول جب خراب ہوگا تو انہوں نے کیا بریڈ کرنی ہے دیکھو پرندہ وہ یہ چیز بہت زیادہ نوٹ کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا ان کو پریویسی بہت زیادہ مانگتا ہے میرے گھر میں پریویسی آپ کے گھر میں پریویسی نہیں ہے تو وہ کہاں سے بریڈ کرے گا آپ کے پاس کبھی بھی آپ کے پاس بریڈ نہیں کرے گا یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جہاں پہ میں نے مارے کھائی ہیں ہر ویڈیو نیو فینسر کے لیے ہوتی ہے کہ جہاں پہ وہ مارے نہ کھائے آپ کوشش کریں ان باتوں پہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا پتہ ہے میرا یہ چینل ہے انفورمیشن کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اچھی بریڈ لینا چاہتے ہیں اور آپ اچھا اس کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو میری ان باتوں پہ عمل کیا کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا دیکھیں سیانے کہتے ہیں بزرگ بزرگ کیا کہ گئے ہیں ہمیشہ میں وہ چیزیں نوٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ اس بندے سے مشورہ لو جو خود کاروباری ہو یا وہ بریڈر ہو آپ ایک بروکر سے مشورہ لیں گے ایک دکاندار سے مشورہ لیں گے یا اس ایرے گیرے سے لیں گے جس کے بعد اپنے پاس کشنہ لگا ہو آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ الحمدللہ میرے پاس کتنی اچھی بریڈ آ رہی ہے آئے میں آپ کو ویڈیو میں چلتی بھی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ماشاءاللہ میرے پاس کتنی اچھی بریڈ آ رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دے لیں الحمدللہ اس کے بعد یہ دے لیں ماشاءاللہ دو بچے ٹھیک ہے اسی طرح یہ دے لیں ریٹ پیٹ کے بچے میں نے سیپرٹ کر دیئے ہیں یہ دے لیں آپ اسی طرح یہ دے لیں آپ یہ دو بچے ایک پونی پہ بیٹھا ہوا ہے یہ باہر بیٹھا ہوا ہے اسی طرح یہ دہلیں آپ دو بچے باہر ہیں انڈو پر ہے یہ میں ساتھ ساتھ ہے یہ میں کوئی گماش ہماری نہ یہ دہلیں یہ انڈو پر ہے ہمیسہ آپ اس مندر سے مشہورہ لیں اس مندر سے آپ اپنا مشہورہ کریں اس مندر سے پوچھیں اور ان باتوں کی باتوں پر عمل کریں جو خود ایک کاروباری بندہ ہے چاہے وہ کوئی بھی لائن ہے چاہے وہ برد لائن ہے یا کوئی بھی لائن ہے یہ دہلیں آپ یہ دہلیں آپ بریڈ آ رہی ہے یہ دیا بھئی ایک اچھے بندے دیں مشہورہ لینا آپ جدر مجھے کہیں گے یہ دہلیں یہ بریڈہ شکر الحمدللہ یہ آپ دہلیں دو بچے یہ دہلیں اسی طرح آپ یہ اوپر آجیں یہ دہلیں یہ دہلیں سلور پائٹ اسی طرح یہ سلور پائٹ اسی طرح آپ یہ دہلیں یہ دہلیں اے میں گھما کے لے آتا ہوں یہ دہلیں اس طرف آجتے ہیں یہ دہلیں ماشاءاللہ یہ بریڈ آئی بھی ہے یہ دہلیں بچے ہیں انڈو پر آئے اس کے پاس آپ یہ دہلیں انڈو پر بیٹھی بھی ہے یہ دہلیں اس کے پاس یہ دہلیں آپ انڈو پر آئے یہ دہلیں آپ انڈو پر بیٹھی بھی ہے الحمدللہ یہ دہلیں ماشاءاللہ یہ دہلیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ انڈو پر ہے اسی طرح یہ میں اجھر گھما کے آجے تو یہ لے جی یہ دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں مہدی پھر انڈو پر ہے یہ دے لے جی گھما کے میں لے اینڈ پر میں آگئی ہوں کوئی نہ کہہ دے کہ یہ پاس پاس کر رہا ہے یہ دے لیں دو بچے دو منٹر یہ دے لیں کون سا ہان ہے الحمدللہ الحمدللہ جو نہیں کیا نیت اگر آپ کی صاف ہے تو آپ کا منزل آسان ہے اللہ آپ اس سے اچھی آپ کو بریڈ دیتا ہے جب آپ کسی کے لیے بلائی کر دے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہر پاس بریڈ نہیں آتی اگر آپ کی نیت یہ ایسی ہوگی آپ کی سوچ یہ ایسی ہوگی تو کیسے آپ کا بریڈ آئی گی یہ دے لیں ماشاء اللہ یہ دے لیں الحمدللہ اللہ پاک سب کو ایسی بریڈ دے میں کوئی فخر نہیں کر رہا ہاں مجھے فخر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے چنے ایک اچھے نیکی کام ہے کر یہ لیں ریڈ پائٹ کے بچے یہ دے لیں اس کے بعد نقشہ ہے باجے ڈیمنٹ پائٹ کے بچے آپ نے ماشاء اللہ دیکھا ہمیشہ یاد رکھنا کوئی بھی لائن ہے یہ بھرس لائن نہیں کوئی بھی بزنس آپ کا جوتیوں کا بزنس ہے کپڑوں کا بزنس ہے کوئی بھی آپ کا بزنس ہے یہ آپ شروع کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ مشورہ کر کے کریں کسی کے بل بوتے بے لائک خان کے کندے بے ہم نے کاروبار نہیں شروع کرنا کہ لائک خان لاکھوں کمارا میں بھی لاکھوں کماؤں نہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے اس میں نقصان بھی ہے لائک خان اگر لاکھ کماتا نا تو ڈی لاکھ نقصان بھی ساتھ ساتھ برداشت کر لیتا ہے تو یہ بزنس نا کسی کے بل بوتے بے ہم نے بزنس نہیں شروع کرنا بچے لیں ان کو بڑا کریں سروائیو کریں کوئی مشکلات آتی ہے آپ کے بھائی کا چینل ہے بھائی آپ چیک کریں آپ کو کتنی اچھی چینی اس میں انفورمیشنیں ہیں بہت زیادہ اچھی انفورمیشن جو جو میں یوز کرواتا ہوں ساتھ ساتھ آپ جیسے دوستوں کو بھائیوں کو بہنوں کو میں شیئر کرتا رہتا ہوں کہ جو جو کرتا رہے کہ لائک بھائی ہم کیا کیا لگائیں میں تو بھائی یہ مشہورہ دوں گا آپ کو ڈیمنڈ پائل لگائیں ریڈ پائل لگائیں بلو پائل لگائیں اس میں آپ مار نہیں کھائیں گے ٹھیک ہے آپ کریم پائٹ بریلین پائٹ پیچ پائٹ فلانا پائٹ فلانا کیسے پتہ لگتا ہے پر کھول کھول کے جی پر کھول لیں یہ پر ایسے ہیں یہ پر بھائی اس کے کون لیتا ہے یار خدا رہا ان چیزیں بچے ہاں آپ کو شوق ہے آپ ڈیمنڈ ریڈ بلو لگائیں یہ بیس بڑڈ ہے ٹھیک ہے بیس بڑڈ ہمیشہ کبھی نہیں گرتا یہ ڈیمنڈ ریڈ بلو بیس بڑڈ ہے یہ کبھی بھی انشاءاللہ نہیں گرے گا روج ہے لوگ کہتے ہیں کہ لائک میں اس کا مستقبل کیا ہے بھائی مجھے اپنے مستقبل کا نہیں پتا میں نیچے جاتا ہوں کہ نہیں جاتا میں یہاں پہ کھڑا ہوں کتنی دیر کھڑا ہوں یہ اللہ پاک جانتا ہے اور یہ بڑھ زین اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ اس کا مستقبل تو آپ اس سے بڑا بے وکوف انسان کوئی بھی نہیں ہیں میں تو یہ کہوں گا بھائی اگر میں آپ بتاتا ہوں کہ اس کا مستقبل ہاں جو بظاہر نظر آ رہا ہے انشاءاللہ دو تین سال انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے ہیں اور بیچ میں کچھ ہو بھی سکتا ہے اسی لیے میں ہر بندے کو مشورہ دیتا ہوں دیکھو جتنے مجھے میسیج آتے ہیں فون میں لازمی رپلائز ہوں فون پہ میں معذر کرتا ہوں میسیج چھوڑ دیا کریں آپ کو جواب لازمی مل جیا کرے گا اس میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے بعد دو لاکھ رپینا تو حالی آپ ڈف پہ نہ لگائیں آپ جاوہ بھی لگائیں ساتھ لبر بھی لگائیں ساتھ جاوہ میں بھی دو تین قسم کی چیزیں جو اس کے بیس ہیں جیسے کہ فون جاوہ ہے سلور جاوہ وائٹ جاوہ وہ لگائیں اس کے بعد اگر آپ کا شو کر رہے تو گولڈین کی طرف بھی آ جائیں گولڈین بھی لگا لیں کہ دیکھو لب بٹ کیسے نیچے آیا موٹیشن ہے ساری گئی ان سے پوچھو جنہوں نے بلو اپ لائن لگایا تھا جو آج کل بریلین پائٹ کے پیچھے بھاگ رہنا ہے بلو اپ لائن بھائی کے کے لائے 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 لائیکن اس کا کریمینو البائی RM mistaken بکر حاسرت لیکن بیس بٹ ہے بیسٹ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں کرتا وہ خود کریمینو البائی مصورت کو گر رہا کیونکہ میں نے مار نہیں کھائی کیونکہ میرے پاس لگائی وہ کمرشل فائfert کیوں نہیں کھائی بھائی بھائی نص دون Tsun check creation لگائے ہمیشہ کمرشل فائلو مال مختلف سے نہیں بیچاگی بھی یقین کریں مجھے تنی میسی جاتے ہیں لائک بھئی اکوا پیل فیلو لگا ہوا ہے لائک بھی ہمارے پر ڈیلوٹ لگا ہوا ہے لائک بھئی لائک بھئی دف کا اور جاوا کا کام کرتے ہیں لب بڑ میں تو موٹیشن خود میں نے نہیں لگائی میں نام دف میں لگاتا ہوں کسی میں بھی نہیں لگاتا میرا تو یہی مشورہ جو نیو فینسر آنا چاہتا ہے جو کہتا ہے کہ میں کچھ پیسے لگاؤں اور اجادو نہ میں کوئی نقصان نہ کھاؤں تو میرے بھائی میرے دوستوں میرے بہنوں آپ کو شش کریں کہ آپ جو انا ڈیمنڈ پائٹ ریڈ پائٹ بلو پائٹ کے بچے لیں ایک اس کو بڑا کریں وہ ایک تو ریٹ ان کے ڈبل ہو جائیں گے آپ کے گھر کے محول کو اگزیسٹ ہو جائیں گے اور اتنی ہی اچھی بریڈ کریں گے آپ کو شوک ہے بریڈ پائٹ کا کریم پائٹ کا تو اس کی ورکنگ کریں آپ خود کریں دیکھو لاکھوں کے بچے جو آپ نے لے کر آنے ہیں کسی سے تو آپ وہ اپنے گھر تیار کریں گوگل پر سرچ کریں کسی سے پتہ کریں میں نے نہیں لگایا واللہ میرے شر پہ آکے دہلیں میں نے کوئی بریڈ نہیں لگایا کوئی بہن نہیں لگایا لائک خان لگا نہیں سکتا لگا سکتا ہے تو نہ میں نے ڈن فیلو لگایا نہ میں نے پیل فیلو لگایا شکر الحمدلہ میں کھیلتا ہوں کمرشل پہ کھیلتا ہوں اگر لب بڑ بھی میں نے کمیشل پہ کھیلتا ہوں تو الحمدلہ اگر کریمینوں کا میں بچہ چودہ ہزار پہ کا میں نے بیچا ہے میرے پاس الحمدللہ میرے پاس بچے ہیں کوئی پندرہ بیس بچے آئیں بیک تو رہا ہے نا بھئی ایک میں انہوں تین بچے دے دی ہیں پہلے کلاج میں دوسرے کلاج میں پانچ بچے میں نے ایک پیل کے بچے بات کہاں جاتی ہے بھئی بیک تو رہا ہے پیل فیلو بیچ کے دیکھو اکوا پیچ کے بیچھو اسی طرح ڈپ میں بھی کوشش کریں کمرشل چیز پر کھیلیں آپ مار نہیں کھائیں گے میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے کسی سے مجھے کچھ ہے اللہ معاف کرے کوئی رنجش نہیں ہے میں ریٹ کے بعد بات کروں ہاں میں اپنا جو ریٹ ہے ہر چھت کے اپنا ریٹ ہے ڈائمنڈ پائٹ میں پیمت تی سو کا بیچ رہوں میرے اپنی گھر کی لائن ہے میری کوالٹی ہے میں اس کو وٹمانس ایسے دیتا ہوں کیلچیم دیتا ہوں ریٹ پائٹ جو ہے واللہ علم ازانے اور انشاء کا ٹائم ہے اپنے شر پہ کھڑا ہوں دھوٹھے بندے قسم کھاتے ہیں لیکن میں واللہ علم اپنے شر پہ کھڑا ہوں میں نے گیناہ ہزار سے ایک رپے اوپر ریٹ پائٹ نہیں بیچا بھی تک لوگ چودہ چودہ ہزار میں بیچ رہے ہیں واللہ علم لیکن میں کہوں گا اگر وہ کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں چودہ ہزار پندرہ ہزار بھائی نہ لیں کیوں آپ کے پیسے حرام کرنے ہیں جیسے پچھلے سال کریمینو تھا ہر بندہ بھاگ رہا تھا کریمینو 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 کہاں گئے آپ ہو چالی چالیز ہزار کا بچہ لے کر رہے تھے دہ دہ زار پر میں ترلے لے کے بیچ رہے ہیں تو بھائی خدا رہا جو آپ کو چیز نہیں دے رہے نہ لیں آپ کو یہ اور جاوہ لگا لیں ڈائمن پائٹ لگائیں بلو پائٹ لگائیں اتنا کوئی ریٹ پائٹ لگیا آپ کی سوچ سے زیادہ ریٹ پائٹ لگ گیا ہے بھائی کیوں اپنے پیسے آپ ضائع کریں مجھے سمجھ نہیں ہے ہم پاکستانی قوم کس طرف جاتے ہیں ساری دنیا جاتے ہیں اسی طرف بھاگتے ہیں آنے والی گیم پہ کھیلو کمرشل پہ کھیلو بلو پائٹ لگائیں کسی کے پاس بلو پائٹ نہیں ہے ڈائمن پائٹ لگائیں بیس بڑڈ ہے سلور پائٹ کے ساتھ بھی لگتا ہے بلو پائٹ کے ساتھ بھی لگتا ہے ریٹ پائٹ کے ساتھ بھی لگتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا جب نیچے والی ڈائمن پائٹ ریٹ پائٹ بلو پائٹ گرے گی تو سمجھیں سارے بڑڈ گریں گے اب کریمنو البائنو ڈیکینو کا ریٹ نیچے آیا ہوا ہے گرہ ہوا ہے کوئی موٹیشن نہیں بھی کری اسی طرح جاوا پہ کھیلیں سب پہ کھیلیں آپ انشاءاللہ مار نہیں کھائیں گے کافی دوستوں کی کافی بائنوں کی کافی بھائیوں کی مجھے یہ بلو پائٹ میں پندرہ سولہ ہزار کا بیچ رہا ہوں جہاں کہا کہا کہ ہر بندے کے ہر شرٹ کے ایک اپنا ریٹ ہے تو میں تو آپ لوگ کو یہی کہوں گا کہ جو جو باتیں میں نے کیا کوشش پر آپ اس پر حمل کریں بھائی مجھے کیا فائدہ ہے نہ میں آپ کو اپنا چورن منجن بیچ رہا ہوں میں تو چاہتا ہوں ان چورن منجنوں سے بچیں آپ ان چیزوں سے بچیں خدا رہا ان چیزوں سے بچیں آپ کے پیسے حرام کرنی ہیں حلال کے پیسے ہیں موٹیشنوں پہ نہ جائیں آپ کوشش کریں کوشش کریں کوشش کریں ڈائمن پائٹ ریڈ پائٹ بلو پائٹ لگائیں یہ لگی آپ کے پاس جاوہ پہ آجیں جاوہ لگی آپ کے پاس فون جاو بائٹ سلوہ لگی اس کے پاس گولڈین پہ آجیں آپ اسی طرح ساری چیزیں جو مکس لگائیں گے تو آپ مار نہیں کھائیں گے میرے کہنے کا مقصد ہی ہے کہ اکثر لوگ مار یہاں کھاتے ہیں جیسے لب بڑ پہ لوگوں نے کروڑا رو پہ ضائع کر دیا ہے ایک چیز کے پیچھے نہ ضائع کریں انشاءاللہ ہوتا ہے نیکش ویڈیو اسی ٹوپک پہ پھر بناؤں گا ایک اور میں سوچ رہا ہوں نیشٹنگ پر آیا جیسے کہ موسم چینج ہو رہا ہے جیسے جیسے ہوتی ہے ویڈیو آپ جیسے دوستوں کو بہنوں کو بھائیوں کو میں شیئر کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا میری صرف انفورمیشن ہوتی ہے آپ لوگ کے لئے آپ لوگ کا فیدہ ہوتا ہے یہ جو ویڈیو بیجی ہے میں نے اس میں اپنی میں نے کوئی تعریف کی ہاں میں نے مادر کے ساتھ برز دکھائے ہیں وہ اس لئے دکھائے ہیں کہ آپ لوگ کو پتہ رہے کہ کوئی بریڈر ہے کوئی ہوا میں باتیں نہیں کرتا ہے الحمدلہ میرے شر میں آپ کے چیک کریں آپ اچھی بریڈر آ رہی ہے لوگوں کے شیڈوں میں میں جاتا ہوں کافی دوستوں کے پاس جاتا ہوں جو غلطیاں کرتے ہیں میں ان کا بھلا کرتا ہوں فی سبیلیلہ ایک اب چائے خدا رکھوشش کریں ان چیزوں سے بچے ہیں باتوں پر عمل کریں اگر آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے وٹس اپ پر میرے سے رابطہ کال دیا کریں میسی چھوڑ جیاں کریں گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد دس منہ بعد آپ کو جواب مل جائے کرے گا دعاوں میں یاد رکھے کہ کوئی باز بری لگے اس کے لئے معذر چاہتا ہوں اسلام علیکم